بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی کوکنگ لارڈ چینل کیسے ہیں سب میرے یوٹیوب فرنٹس امید کرتی ہوں سب قریب سی ہوں گے فرنٹس آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی مزیدار اور ڈلیشس سا آپ لوگوں کو سوجی اور بیسن کے حلوے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں چلیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم فرنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے گھی لیا ہے تو دیسی گھی میں میں یہ بناؤں گی حلوہ تو میں نے اس میں دو کپ بھر کے ایڈ کر دیا ہے گھی جتنا زیادہ گھی ہوگا اتنا اچھا حلوہ بنے گا تو اس میں میں نے کچھ نٹس ایڈ کر دیئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں ہم نے روست کرنا ہے اکھروٹ ہیں کاجو ہیں پستے ہیں بادام ہیں اور اسے تھوڑا سا ہم نے روست کر لینا ہے جیسے گھی گرم تھا میں نے اس میں تھوڑا سا روست کر کے یہ میں نے ڈرائی فروٹس نکال لیے اس سے اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے نا ڈرائی فروٹس کا اس کے بعد اس میں ہم دو کپ سوجی ایٹ کر دیں گے تو دو کپ میں نے سوجی ایٹ کر دی ہے اس کی اچھی طرح سے ہم بھنائی کریں گے اور اس کے بعد میں نے دو کپ بیسن لیا تھا بیسن بھی میں نے دو کپ لیا اور سوجی بھی دو کپ لیے تو زیادہ بنا رہی ہوں اسی لیے اس کی بھی ہم اچھی طرح سے بھنائی کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اچھی طرح سے بنائی ہو رہی ہے اور اب اس میں ہاف ٹی سپون ہم الائچی پاودر ایٹ کریں گے تین ٹیبل سپون کھوپرا پاودر ایٹ کریں گے اور اس کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے تو فرینڈز اس کی اچھی طرح سے میں نے بنائی کی اور اس کے بعد میں نے تین گلاس پانی ایٹ کر دیا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا پانی تھوڑا زیادہ ایٹ کرنا ہے اور جتنا آپ بنائیں گے تو اس سے زیادہ تھوڑا سا پانی ڈبل کر کے آپ نے ڈالنا ہے کیونکہ یہ سوفٹ سا بنتا ہے حلوہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں نے تین گلاس ایٹ کر دیا اور اس کو میں نے پکنے کے لئے رکھ دیا ہے تو پرنز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی ڈرائی ہوتا جا رہا ہے چمچ کو چلاتے رہنا ہے ورنہ اس میں لمس پڑ جائیں گے اور ڈرائی فروٹس کو میں نے روست کیا ہوا تھا وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اسے مکس کریں گے اس کے بعد میں نے انہیں تین کپ چینی ایٹ کر دی اور چینی کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چینی کو بھی اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے اور میڈیم فلیم پہ ہم پکائیں گے تاکہ چینی بھی میلٹ ہوتی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چینی بھی پکتی جا رہی ہے پانی پورا ڈرائی ہو چکا ہے کہ چینی کا بھی تو ابھی ہم اسے دم دینے کے لئے رکھ دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لکٹ چیک کریں ماشاءاللہ سے ابھی ہم اسے دم دیں گے تو دم دینے کے لیے تھوڑا سا میں نے تین چار ڈرابز میں نے ونیلا ایسنس کی اٹھ کر دیئے اگر آپ لوگوں کے پاس کیورا ہے تو کیورا بھی اٹھ کریں اور کھوپرا پاورڈر اٹھ کریں گے اور کشمش اٹھ کر کے اسے دم دینے کے لیے رکھ دیں گے تو اسے دس منٹ کے لیے دم دیں گے تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس منٹ ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ چیک کریں کتنا سوفٹ سا یمی سا یہ حلوہ ریڈی ہو گیا ہے بہت مزے کا بنا تھا آئی سور بہت مزے کا تھا گھر والوں کو بھی بہت پسند آیا تھا اور آپ بھی ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی تعریف ہوگی اور اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں بہت ہی مزے دار سا ایزی سا یمی سا ڈلیشس سا سوجی اور بیسن کا حلوہ ریڈی ہو چکا ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرے یہ ریسی پی پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر لوٹ کروں گے کورنیو ریسی پی کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں کھانوں میں برکت دیں آپ لوگوں کے ساتھ کہ اللہ پاک میرے گھر میں بھی برکت دیں اللہ حافظ